بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس وڈیو لیکچر میں ہم آپ کو کی بورڈ سے مطالق جو نیکسٹ کی سمجھا رہے ہیں وہ ہے انسٹ کی کمپیوٹر میں موجود جو انسٹ کی ہے اس کا کام کیا ہے کی بورڈ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹ کی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے اس طرق پہ موجود ہے انسٹ کی اور نمریک پیڈ کے اندر بھی یہاں پہ نیچے انس کے نام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ بھی انسٹ کی ہے جبکہ یہاں پہ آپ ادر فنکشن کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساری کے ساری تو یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اس کا یہ پہلی کی جو بیک سپیس کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے یہ انسٹ کی ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کا کام یہ ہے کہ this key is used to type missing characters یعنی اگر کوئی character ہم سے miss ہو گیا ہے مثلا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک سنٹنس یہاں پہ لکھا ہے اور لکھا ہے لونر کمپیوٹر کالیج لیکن ہم نے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لونر جو ہے ہم نے جو لکھا ہے لونر کر دیا ہے جبکہ یہاں پہ اے آنا چاہیے تھا اب دیکھیں اگر میں اب depend کرتا ہے کہ اس ٹائم insert key on ہے یا off ہے تو اگر insert کی کی بورڈ کے اوپر سے on ہوگی تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ میں اگر a پریس کروں گا کی بورڈ سے a پریس کروں گا تو n اور r کے بیچ میں a insert ہو جائے گا r تھوڑا آگے ہو جائے گا باقی تمام کے تمام جو spellings ہیں کمپیوٹر اور کالیج وہ بھی آگے آگے ہو جائیں گے جگہ دیتے گے مجھے لیکن اگر insert کا button off ہوگا جو کہ آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں نیچے اگر ہم لوگ اس کی status پہ آ جاتے ہیں excel کے اس کے winward کے تو یہاں پہ دیکھیں یہ o vr لکھاوا آ رہا ہے یہ o vr جو لکھاوا آ رہا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ insert کا button ابھی off ہے یعنی اگر ہم پھر نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ o vr نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ اب a press کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ جب میں نے a press کیا تو r ختم ہو گیا اور جیسے ہی میں نے r کو add کیا تو بچ میں سے space ختم ہو جاتی ہے اگر میں space کو add کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو c لکھاوا ہے کمپیوٹر کا وہ وہاں سے remove ہو جاتا ہے تو یوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ insert کے نہ ہونے سے مجھے وہ sentence دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے جیسے ہی میں insert کی کو press کرتا ہوں یعنی open کرتا ہوں اس کو on کرتا ہوں میں نے press کیا insert کی کو میں نے on کر لیا ہے تو نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو o vr جو لکھا ہوا تھا وہ وہاں سے اب وہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ highlight تھا پہلے اب وہ dim ہو گیا dim کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ action اب کام نہیں کر رہا ہے وہ جو آپ command لگا رہے تھے اب وہ action میں نہیں ہے اب اگر میں c کو یہاں پہ type کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے تمام کے تمام اگلے characters کو اور words کو اور تمام چیزوں کو آگے اس نے pull کرتے ہوئے c کو بھی اس میں جگہ دیتی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ insert کا button جو ہے وہ کام کرتا ہے on off ہوتا ہے اگر insert کا button ہم on کر لیتے ہیں تو ہم missing characters کو اس میں add کر سکتے ہیں اور اگر یہ off ہوتا ہے تو یہ override ہو جاتا ہے جو insert کا کام مختلف اور keys کے ساتھ مل کے اور ہو جاتا ہے جو اگر آپ میرے keyboard کے تمام کے تمام جتنے بھی keys ہیں میں نے ان کا ایک ایک key کا جو ہے الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کیا playlist نیچے موجود ہے اس description کے اندر ہر ویڈیو کے keyboard کے لیے تو آپ keyboard کے ہر ویڈیو کو شروع سے بھی دیکھتے ہوئے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ computer کے keyboard کے button کیا کیا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ important بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا جو computer ہے اس کا جو keyboard ہے ان کے تمام کے تمام button ان کا اصل میں کیسے use کرنا ہوتا ہے اور ان کا کیا مقصد اور کیا کام ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کام کو سمجھنے میں اور کرنے میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پیومنٹ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ